ایک اور اہم خبر ہے بانی پی ٹی آئی کی ملٹری تحویر میں نات دینے کے لیے دائر درخواست پر سمانت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر اعتراضات کو دور کر دیا ہے عدالت کا اسسسٹنٹ اٹرنی جنرل سے حکومت سے معلومات لینے کی ہدایت عالی حکومتی اقتداروں کی جانب سے میری ملٹری تحویر میں لینے کے بیانات دیئے گئے وکیل کے دلائل جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب نے نماز دیئے وہ تمام سیاسی بیانات ہیں اور کچھ نہیں ہے اس سمانت کا مزید احوال جانیں گے زیشان سید ہمارے ساتھ ہیں جی زیشان عدی بانی پی ٹی آئی کے جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی تھی جس میں کہا جاتا کہ مجھے خدشہ ہے کہ ملٹری تحویر میں دیا جائے گا لہٰذا اس خدشی کو دور کر کے تحویر میں نہ دینے کے احتمال جاری کر دے جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب نے سمانت کی اور وفاقی حکومت سے بگر یہ اٹانی جنرل آفیس ہدایات لینے کے بعد عدالت کو آگاہ کرنے کا حکم دیا پیر کے سمانت جو ہے وہ پیر تک ملٹری کر دی لیکن دورانی سمانت جب وکیل نے عدالت کو بتایا کہ آنا حکومتی اور عسکری اداروں نے بیانات دیئے میری موکل کو ملٹری کنویل میں لینے کی رہے جس پر جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب نے ریمارت سے کہ وہ تمام بیانات جو ہے وہ سیاسی تھی لیکن اس کے موجود وفاقی حکومت سے مانگتے اور اترازات دور کرتے اس امانت ملتے بھی کر دی گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا زیشان